ملٹنسی کے خلاف اگر کسی ایک تنظیم نے قربانیاں دی ہیں وہ جمہو کشمی نیشنل کانفرنس نے دی ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے جو وزیر آزم صاحب وزیر داخلہ صاحب اس طرح کی باتیں بڑھیں کیونکہ چلیے سیاسی اقتلافات ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت کو اس طرح سے مطلب توڑ مروڈ کے پیش کرنا یہ غلط بات ہے جہاں میں کھڑا ہوں جس امیدوار کے لیے آج میں بھوگ مانگ رہا ہوں کیا اس کے گھر کی قربانیاں مجھے وزیر داخلہ صاحب کو دوبارہ یاد دلانی ہوگی جس طرح اس گھر میں ملٹنسی کی جو ہے وہ شکار ہوئے ہیں کتنے ہزار نیشنل کانفرنس کے ہمارے ورکر ہمارے سینئر ساتھی ہمارے منسٹر ایم ایل ای ایم ایل سیز قربان ہوئے کیا مجھے وزیر داخلہ صاحب کو یہ یاد دلانا ہوگا اور جہاں تک رہی ملٹنسی کی مجھے معلوم ہے انہوں نے اپنی تغریر میں کہا کہ اگر کانگریس نیشنل کانفرنس کی حکومت بڑھ جائے گی میں انہیں یاد دلانا چاہوں وہ میری حکومت کے چھ سال دیکھیں لگاتار ہر سال ملٹنسی کی گراف جو ہے وہ کم ہوتی گئی اس کا مقابلہ پچھلے پانچ سال سے کریں تو لگاتار ہر سال ملٹنسی کی گراف بڑھتی گئی جمعوں میں ملٹنسی کو نئی شروعات موجودہ حکومت نے دی نئی بتا نئی کریکے سے ملٹنسی آج آپ جمعوں میں دیکھ رہے ہو کس زلے کا نام لے کٹھوا جمعوں سامبہ رجوری پونچ ادھمپور ریاسی جہاں دیکھو تو دوڑا جہاں دیکھو تو وہاں ملٹنسی کا اثر اصوب دیکھنے کو مل رہا ہے اگر کوئی ملٹنسی سے لڑنے میں ناکامیاب رہی ہے وہ موجودہ حکومت رہی ہے اور آنے والی جو نیشنل کانفرنس کانگریس کی حکومت ہوگی ہمیں اس صورتحال کو دوبارہ دروس کرنا اگر یہ ہم سے چھینہ گیا تو سپریم کورٹ کے فیصلے سے سپریم کورٹ نے کہ اس فیصلے سے اس سے بہلے جو تین فیصلے تین سو ستر کے حق میں ہوئے تھے وہ تبدیل ہوئے آپ کیسے مان کے چل سکتے ہو کہ اس کے بعد کوئی ایسا موقع نہیں آئے گا جب سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے کو نہیں بدلے گی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ کل ہوگا یا پرسوں ہوگا یا اس اسمبلی کے دوران ہوگا ہم صرف یہ کہتے ہیں آپ کے ہمارا جس طرف بی جے پی نے بیس پچیس سال اس مدے کو زندہ رکھا اگر وہ اس مدے کو بیس پچیس سال زندہ رکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں